یہاں پہلی بار آیا ہوں کو آپ کو ہموں کی ہاؤنا ہے مجھ سے ملنے کی فوٹوز لینے کی لیکن میں آپ لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آج میں بھارت بھرمے میں جو دورا کرنا ہوں وہ کیول فوٹوز کے لئے اور مل کر یہ مشن آگے نہیں بڑھ لے والا ہم لوگوں کو بابا ساو امبیت کر جی نے جو عدیتار دیئے ان عدیتاروں کو آج بچانے کی نوبت آگئی ہے آج ستر بہتر سالوں پار بابا ساہب نے جو ہمارے لئے اس دیش کے سردان کے مادل سے جو بابا ساہب نے ہمارے لئے ہم پر عدیتار دیا ہے اسے بچانے کی نوبت ہے اور اس لئے میں آپ لوگوں سے اس طرح کی ڈسیپلین مینٹن کرنے کی میں ریکویسٹ کرتا ہوں مجھے دیکھنے یا مجھ سے ملنے یا میرے فوٹوز نکالنے سے کچھ نہیں ہونے والا بنتے لئے ہمیشہ کہتے ہیں کہ بیکتی کی عمر پچاس سال 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 ستر اسی سال ہوگی ستر سال کی عمر ہے میری ستر سال تک کا جیون مجھے ملا ہے ستر سال کے جیون جس کو ملا ہے اس کے ساتھ فوٹو لینے کے بجائے آڑائی ہجار سالوں سے جو ہماری یہ جو بیچار دھارا چلی آ رہی ہے ہم کو اس کو بچانا ہے ستر سال کے پیچھے بھاگے ستر سال کے جیون پرات کیے ہوئے انسان کے پیچھے بھاگنے کے بچائے آڑائی ہجار سالوں کی جو ہماری سنسکرٹی ہے جو ہماری بیچار دھارا ہے اس کے پیچھے بھاگو اس کو مطلب کرنے کا کام کرتا ہے اور اس لیے میں آپ لوگوں کے بھاونوں کا قرار کرتا ہوں اور میں یہ بھی مانتا ہوں کہ یہ جو آپ لوگ پھون دے رہے ہو یہ جو آپ لوگ مالا پہنا رہے ہو یہ میرے لیے نہیں ہے میرے شریف میں جو بابا صاحب لیکن میں ایک بات اور کہنا چاہتا کہ آپ لوگ مجھے بابا صاحب امبید کرشی کے پریوار کا صدق سے ہوئے کے لاتے یہاں پر دیکھنے کے لیے سننے کے لیے آئے لیکن بابا صاحب کا پریوار کیا چار لوگوں کا پریوار تھا کیا بابا صاحب کے پریوار میں کیور ان کے بیٹے اور ان کے بطیقے ہی تھے بابا صاحب کے چار بچے مر گئے چار لیکن بابا صاحب اپنے چار بچوں کو بچانے کے لیے گھر میں بیٹے نہیں تھے بابا صاحب کے چار بچے مر گئے پہلا بچہ گنگا دھر جب بیمار تھا جب بابا صاحب امبید کر پرلیس میں تھے ماتا رمائی نے بابا صاحب امبید کر جی کے نام سے خط لکھا کہ بابا صاحب گنگا دھر بہت بیمار ہے اس کو دوائی کیلئے میرے پاس پیسے نہیں ہے تو کچھ پیسے بیٹھ بھی ہے بابا صاحب نے خط لکھا اور خط میں لکھا کہ رامو میرے پاس بھی پیسے نہیں ہے میں بھی دن میں ایک بریٹ کا تکڑا کھا کر دن گزارا اگر ہمارا بچہ نہیں بچ سکتا تو ہمیں اسے چارے دینا چاہے بابا صاحب امبید کر جی کے ایسے ایک نہیں دو نہیں تیر نہیں چار بچے مر گئے کچھ ایسے حالاتوں میں جب بابا صاحب کے پاس پیسے نہیں تھے اور کچھ بچے تو ایسے حالات میں مر گئے جب بابا صاحب کے پاس پیسے آ گئے تھے پیسے آنے کے بعد بابا صاحب کا بچہ آنگری بچہ راج ردن جو آج میرا نام ہے اس نام کا بابا صاحب کا چوتھا بچہ تھا یہ جب بیمار پڑ گیا بابا صاحب کے پاس پیسے بھی تھے لیکن اس بچے کو ہاتھ لگانے والا کوئی ڈاکٹر نہیں تھا یہ اچھتوں کے بچوں کو ہم ہاتھ نہیں لگاتے اس لیے بابا صاحب کے بچوں کو اس لیے ہاتھ نہیں لگایا آج آپ کے بچے کو اگر سو ڈگری ڈکھار بھی آ جائے تو آپ آپ کے یہاں کے سب سے مہنگے ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنے بچے کو ہی کرواتے ہو آج آپ کے بچے جو آج یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں بابا صاحب نے اپنے چار بچے اگر اس زمین میں نہیں گاڑے ہوتے تو آج ہمارے بچے بھی زندہ نہیں دلتے بابا صاحب کا پریوار بابا صاحب کا پریوار صرف دو چار لوگوں کا نہیں ہے میں رشتے سے خون سے تو بابا صاحب کا پرپوتا تو ہوئی لیکن بچاروں سے میں بابا صاحب کا سکت رہوں اور میں آپ لوگوں کا کہنا چاہتا ہوں کہ دیش میں ہر وہ بیتی جو بابا صاحب کے بچاروں پر چلتا ہے وہ بابا صاحب کا خون ہے وہ بابا صاحب کا بابا صاحب کے بچاروں کا بچار اور اس لئے ہم لوگوں کو بچاروں کے لوگ تیار کرنے آج یہاں پر ہمارے دوروں کا اتر پردیش میں جو سارے الگ الگ جلوں میں دورے لگے ہیں بنتے سمیت رتن جی کے نترطوع میں سمی امبیٹ کرائی لوگوں کے نترطوع میں اس کا ایک اددیش ہے اس کا اددیش ہے یہی ہے کہ ہم لوگ الگ الگ سندھٹنا ہے ہمارے الگ الگ سندھٹنا ہے بنی ہے اور ہم لوگ الگ الگ کام کر رہے ہیں کام ایک ہی وچار دارہ کا ہے ایک ہی وچار دارہ کا یہاں پر ہم سبی لوگ اگر ہماری وچار دارہ ایک ہے تو ہمارے ہمارے آندولہ نال اگلک کیوں ہمارا دشمن اگر ایک ہے یہ دو وچار دارہوں کی لڑائی چل رہی ہیں ایک ایسی وچار دارہ جو سمتہ نیا بندو تھا اس کے اوپر آداریت ہے اور ایک وچار دارہ آداریت ہے جو سمتہ نہیں چاہتی ایک وچار دارہ ایسی ہے کہ شدروں نے اگر پڑھائی بھی کر لی تو ان کا دھرپ برست ہو جاتا ہے ایسی ایک وچار دارہ کام کر رہی ہے میش میں یہ دو وچار دارہوں کی لڑائی چل رہی ہیں اور اس لیے جو ہم سمتا کو ماننے والے لوگ ہیں چاہے وہ الگ الگ سمتھ نہ ہو لیکن ہمارا آندولن ایک ہونا چاہیے اور تب یہ آندولن اگر ایک ہوتا ہے تب ہماری طاقت بھی یہ جو الگ الگ اُنگلیا ہے ایک ہونے پر یہ بھٹی بن جائے گی آج جو لوگ اس دیش کے سردھار کے خلاف ہے یہ مٹھی اگر ان کے ممہ پر پڑی تو ایسے لوگ پھر کمی اٹھ کر کھڑے نہیں ہو پائیں گے اس لیے ہمارے دارے کونوں کا اٹیش یہ ہے کہ جتنے بھی الگ الگ سمتھنا ہے چاہے وہ بابا ساپ کمیٹر جی کے نام پر بنی ہو تدہ گربندر کے نام پر بنی ہو گروہ رمیدار جی کے نام پر بنی ہو زندہ کبیرمت کے لوگ ہو پالنے کی سماج کے لوگ ہو ہمارے سمتھنا ہے بھرے الگ الگ ہو لیکن ہمارا آندولن ایک ہونا چاہیے اور یہ اس لیے ایک ہونا چاہیے کیونکہ جو ادھکار بابا ساپ ہم کو دیکھ کر گئے ہیں آج ان ادھکاروں کو چھیننے والے لوگ ختم کرنے والے لوگ آج گا پڑا اس دیش میں اس دیش میں سمینات کب لاغو ہوا 1950 میں لاغو ہوا 1949 میں بابا ساپ نے اس دیش کو سمینات دیا 1950 آج 2021 ہے کتنے سال ہو گئے 71 منوسکورتی کتنے سالوں تک تھی اس دیش میں 250 دو اڑائی ہزار سالوں تک منوسکورتی تراغت بھر کے بھی پہلے سے اس دیش میں ان لوگوں نے اسماس تا پھیلا دیو دو اڑائی ہزار سالوں کی منوسکورتی اگر ہم عوصتر ایوریج ہماری ایج پکڑے سو سال بھی اگر پکڑتے ہیں تو 2500 سال کے منوسکورتی کے کانون میں ہماری کندری پیڑیاں گئی ہوگی آرائی ہزار سالوں کے منوسکورتی میں سو اگر ہماری عمر پکڑتے ہیں تو 25 سال پکڑتے ہیں مانوسکورتی کے کانون میں جی رہی تھے جی رہی تھے آپ کے پردادہ ان کے پردادہ ان کے پردادہ آپ کو تو نام بھی پتہ نہیں ہوگا چار پڑت پیڑیو بار ہمارے نام بھی ہم کو پتہ نہیں ہوگی تو 25 سال پکڑیاں ہماری منوسکورتی کے کانون میں جی رہی تھی اب سویدان ہوا ہے 71 ایئر کا اس میں ہماری ایک پیڑی بھی ابھی تک پرین نہیں ہوئی ہے لیکن آرائی ہزار سالوں کے منوسکورتی کو ستر سال کے سویدان سے ڈر لگنے لگیا ایسا کیوں یہ در کیوں ہے ستر سالوں میں ہی اس دیش کے سویدان کو کیوں ہٹایا جا رہا ہے ہے ایک آرٹیکل آرٹیکل 21 سی کہتا ہے کہ اس دیش میں ایڈوکیشن شکشہ یہ سبھی ستیٹس کی ذیبہ داری ہوگی اب یہ آرٹیکل ختم کر دیا گیا نیو ایڈوکیشن پولیسی 2020 لائے ہے اور کہاں کہ اب یہ ستیٹ کوئی بھی ستیٹ ایڈوکیشن نہیں دے گا ایڈوکیشن کون دے گا عدانی اممانی اوکسورڈ یہ دیں گے یعنی جن سکولوں میں ہمارے بچے شکشہ پرافت کر کے آئیس بن رہتے اب ایسے سکول تیار ہوں گے جہاں پر ہمارے بچے ڈہلیز پر بھی پیم نہیں رکھ پائیں تو یہ کیوں ختم کر رہے ہیں ایسا کیا لکھا ہے بھانا صاحب نے سبھیدھان میں ایسا کیا ہے سبھیدھان جو آڑائی ہزار سال کی منوسکورتی اس سبھیدھان سے در رہی ہے ایسا کیا لکھا ہے چلی میں ادھارن کے ساتھ آپ لوگوں کو سبھیدھان کیا ہے اور منوسکورتی کیا بھی یہ آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گے اور یہ ادھارن میں کسی ایکس وائز آدمی کا نہیں لوں گا یہ ادھارن میں خود بابا صاحب کا لینا چاہتا منوسکورتی کے قانون میں بابا صاحب کے ساتھ کیا ہوا کشتا تھا اور سبھیدھان میں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے بابا صاحب جب ساتار سال کے تھے تب ان کے پتا جی نے ان کے پتا جی ملٹی میں تھے اور کئی کئی مہینے وہ گھر پر نہیں آتے تھے جہاں پر پوسٹنگ ہو گئی وہی پر وہ سرویس کیا کرتے تھے تو بابا صاحب کے پتا جی کو لگا کہ بہت مہینے ہو گئے میں اپنے بچوں کو نہیں دیکھا کیوں نہ اپنے بچوں کو vacations جو لگی ہے چھوٹیاں لگی ہے سکول کی تو کیوں نہ بچوں کو اپنے ہیڈکوٹر پر بلائے جائیں تو بابا صاحب کی پتا جی نے خط لکھا اور بچوں کو کہا کہ ابھی آپ کی چھوٹیاں لگ گئی ہے آپ لو مجھے ملنے کے لیے یہ ٹریپ پکڑ کے اس تاریخ کو یا کس تاریخ کو آنے والے ہو وہ لکھ کر مجھے بھیجو میں آپ لوگوں کو لینے کے لیے آ جاؤں گا اب یہ خط بابا صاحب کو ملا بابا صاحب نے دیکھا کہ ہمارے پتا جی نے ہم کو بلایا ہے تو بابا صاحب ان کے بھائی اور ان کے بہن کے بچے سب ہی چار پاس لوگ یہ بابا صاحب کے پتا جی کو ملنے کے لیے نکل پڑے اب بابا صاحب نے خط لکھا کہ ہم یہ ٹریپ پکڑ کے اس تاریخ کو آ رہے ہیں لیکن یہ خط یہ ٹیلیگرام بابا صاحب کے پتا جی کو ملائی نہیں اب ان کو پتائی نہیں تھا کہ بچے کب آنے والے اور بچے ٹریپ پکڑ کے نکل گئے ٹریپ پکڑ کے نکل گئے جس پلکٹروم پہ جس سٹیشن پہ اُتر لے کے لیے کہا تھا وہاں پر اُتر گئے اور بچے رہا دیکھ رہے اپنے پتا اپنے پتا کو پتا ہی نہیں کہ بچے آنے آ گئے بابا صاحب سٹیشن پہ کھڑے ہیں ان کے بھائی ان کے بہنوں کے بچے سٹیشن ماستر نے دیکھا یہ اچھے گھر کے لڑکے دکھ رہے بچے دیکھ رہے تو سٹیشن ماستر بچوں کے پاس آئے اس نے دیکھا ٹریل چلی گئی سبھی لوگ چلے گئے کہ بچے کیوں کیوں کہے سٹیشن ماستر نے بچوں کو بھوچا بابا صاحب کو پوچھا کہ آپ لوگوں کو کہا جا رہا ہے تو بابا صاحب نے وہ خط دکھایا کہ میرے پیتا جی ملیٹری میں آفسر ہے اور وہ نے ہم کو ملنے کے لیے بھلایا سٹیشن ماستر کو لگا ہے بڑے آفسر کے بچے ہیں تو سٹیشن ماستر نے وہی پر ایک بہلگاڑی کھڑی تھی بہلگاڑی والے کو بھلایا اور کہا کہ یہ بچے اچھے گھر کے لگ رہے ہیں بڑے آفسر کے بیٹے ہیں بچے ہیں ان کو یہ پتے پر چھوڑ دو تو بہلگاڑی والے نے ان بچوں کو بابا صاحب کو بہلگاڑی میں بٹھایا اور جیسے ہی بہلگاڑی یہ بابا صاحب کے پیتا جی جہاں پر رکے وہ انہیں وہاں کے لئے نکل پڑی وہ بہلگاڑی والا بچوں سے چرچہ کرنا شروع کر دیا بات کرنا شروع کر دیا کون گاؤ کے ہو کہاں سے ہو اور دیرے دیرے کون سے جاندی کے ہیں یہ بھی اس نے پتا کروایا اور جیسے ہی اس بہلگاڑی والے کو پتا چلا کہ یہ تو اچھنوں کے بچے ہیں نیچوے جاندی کے بچے ہیں اس نے بہلگاڑی روکی اور بابا صاحب کو اور ان سبھی بچوں کو لالیاں دیکھ کر نیچے اتار دیا کہ ابھی کیا ابھی میرے گاڑی سے نیچے دیتے ہو تمہارے کپلوں سے میں بھوکا کھا گیا مجھے لگا کہ تم لوگ سورڑوں کے بچے ہو بابا صاحب اور وہ سبھی بچے نیچے اتر گئے بابا صاحب نے کہا یہ جیادہ پیسے لے لو لیکن ہم کو ہمارے پتا کی ہاں چھوڑ دو تو زیادہ پیسے کے لالچ میں بہلگاڑی والا بولا یہ کہے لیکن تم لوگ اچھوٹ ہو اس لئے میرے گاڑی میں بیٹھ نہیں سکتی میرے گاڑی میں بیٹھ نہیں سکتی میرے گاڑی کے پیچھے پیچھے چلتے چلتے آتے اور پھر وہ گاڑی بہلگاڑی چلنے ہی لگ گئی بابا صاحب اور سبھی بچے بہلگاڑی کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے کئی کلو میٹر چلنے کے بعد بابا صاحب کو پیاس لگتے ہیں بابا صاحب نے بیلگاڑی والے سے کہا کہ آپ کے پاس جو پانی ہے وہ پانی مجھے بہت پیاس لگتے ہیں بیلگاڑی والے نے کہا کہ تم لوگ اچھوٹ ہو میں تم لوگوں کو اپنا پانی نہیں پیلا سکتا لیکن آگے اگر کوئی ندی آتی ہے تالاب آتا ہے تو گاڑی روک لوں گا وہاں سے پانی پیلے بہت دیر وہاں کوئی ندی نہیں آ رہی تھی کوئی ڈالا نہیں آ رہا کچھ نہیں آ رہا بیلگاڑی والے کو بھی دیا آ رہی تھی کہ بچھے پانی پیاس پیاس لگیے پانی پانگ رہا اور اتنے میں ایک پانی کا تالاب یا اس بیلگاڑی والے کو دکھا اس نے کہا وہاں پر پانی دکھائی دیرا بابا صاحب اور سبھی بچھے دوڑتے دوڑتے وہاں پر گئے اور بابا صاحب نے دیکھتا یہ جو کچھڑ یہ جو کچھڑ لیکن پیاس لگی تھی بابا صاحب نے کچھڑ کچھڑ آکایا اور وہ باندہ پانی بابا صاحب نے اور سبھی بچھے بچھے بابا صاحب پھر کئی کلومیٹر چلتے چلتے اپنے پیتا کے ہاں بہنچ پیتاں دیکھا کہ یہ میرے بچوں کے حالت کیا ہو گئی ہے مو پر مٹی بردن پر مٹی کپڑے سب مہلے ہو گئے ہیں اور بابا صاحب کے پیتاں جی کو پتا چلیا کہ میرے بچوں کیا ہوا بابا صاحب دوڑتے دوڑتے آئے بابا صاحب اپنے پیتاں جی کے گلے لگے اور بابا صاحب نے ایک ہی سوال پوچھا کہ پیتاں جی ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے ہمارے ساتھ ایسا کیوں پتاں کیا گیا یہ بیر گاڑی والا مجھے اپنے گاڑی میں کیوں بیٹھنے نہیں لیتا مجھے پانی پینے کا عدیکار کیوں نہیں ہے بابا صاحب کے پتا چلی نے کہا کہ یہی بیوز کا تمہیں بدل یہی چتر تمہیں بدل نہ پانی پینے کی نوبتہ دیکھ منوسکورتی کے کانون میں بابا صاحب کو بیل گاڑی میں بیٹھنے کا عدیکار نہیں تھا لیکن انہی بابا صاحب نے اس دیش میں سبیدھان دیا اور انہی بابا صاحب کے وضولت آج ہم لوگ یہ بسلری کا پانی پی رہے بیسلری بابا صاحب کے منوسکورتی کے کانون میں بیل گاڑی میں بیٹھنے کے ازازت نہیں تھی انہی بابا صاحب کے سبیدھان کے کانون میں ہم ہوایجاز میں بیٹھ نہیں ہے ہوایجاز اڑھا رہے ہیں ہمارے آج سبح ائرپورس کے ساتھی آئے تھے ائرپورس میں کمانڈٹ ہے ائرپورس میں چیف ہے ایسے لوگ آج بابا صاحب کے سبیدھان کے ماتیب سے تیار ہوئے ایسے لوگ کیچنڈ کا پانی بھی پینے کو ہم نہیں دیں گے یہ سبیدان بابا صاحب کا آپ کو بسلری دے رہا ہے اس لئے یہ آڑائی ہزار سالوں کی محصفت در رہی ہے اس لئے ان کے یہ جو لوگ ہیں ان کے وچہ دھارہ کو آگے پھیلانے والے جو لوگ ہیں اس دیش کے پڑھان مطری سے لے سبی لوگ یہ جو لوگ ہیں یہ کیوں اس وچہ دارہ کو مجبور کرنے کا کام دارہ اس لئے آج یہ نومت آگئی ہے الگ الگ سندھن بنانے کا عدی بھی بابا صاحب ہم کو دیا ہے لیکن اگر دوسمن ایک ہے تو ہمارا آندولن بھی ایک ہونا چاہیے ہماری بریجی پی یہ لڑائی دو بچار دھارہ کی ہے اور یہ آج سے چلی آ رہی ہے ہم وہ لوگ ہیں جو آج تک اس لڑائی کو اس آندولن کو اس بچار دھارہ کو ہم نے زندہ رکھا ہوا ہے وہ ہم ہی لوگ ہے ہم ہی لوگ ہے انہی پرامنی بیوستان آگے چل کر ہم کو جاتیوں میں بات لیے تاکہ ہم لوگ ایک نہ ہو چل یہ روی داسیا یہ چمار یہ بالوکی بتا نہیں اتنے ساری جاتیوں میں ہم لوگوں کو بات کر رہا ہوں لیکن ہم آج بھی جرمن سجھ کو آئے اس لئے ہم لوگ آج یہاں پر جو آئے ہیں وہ لگوں کو دیکھ کر بابا صاحب کے دیئے ہوئے ہم کو بچانے کے لئے یہاں پر آئے گئے بابا صاحب نے دیئے ہوئے عدی کیونکہ میں آج پہلی بار یہاں پر آیا ہوں اور مجھے پتا نہیں کہ بابا صاحب کے پریوار سے اگر یہاں کوئی آیا ہے نہیں آیا مجھے اس کی جانت نہیں لیکن بابا صاحب سب سے پہلے بابا صاحب کے پریوار سے مہیں آ پر آیا میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا میں الگ الگ گراجوں میں جب جاتا ہوں تم آگ لوگوں کو بابا صاحب کا سمپتی جانے کا بہت اتصوکتا رہتے بابا صاحب کی پروپورٹی کیا ہے بابا صاحب کے پاس کتنے بگ لیتے بابا صاحب کے پاس کتنے سکول ہے کتنے کالج ہے بابا صاحب کی پروپورٹی کتنی ہے